بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ہمارا کئی ہفتوں سے کمنٹ بوکس کا سلسلہ چل رہا ہے جس کے اندر جو ہفتے میں کافی مقدار میں کمنٹ آگ جاتی ہے تو ہفتے کے دن یعنی سینیچر کے دن سیٹرڈے میں تمام کا جواب کمنٹ بوکس کے اندر دے دیا جاتا ہے کیونکہ تمام لوگوں کی ہر ایک کی الگ الگ نام کی ویڈیو بنانا یہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ بہت سی کمنٹ آ جاتی ہے ایک ایک دن کے اندر اس لئے اس ہفتے بھی انہی آپ کے سوالوں کے جواب دینے مقصود ہیں چنانچہ سب سے پہلا سوال ہے یاسمین بانو کا سوال السلام علیکم الشدہ کے معنی کیا ہے کیا ہم یہ نام رکھ سکتے ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ الشدہ جو لفظ آپ نے پوچھا ہے یہ محمل لفظ ہے بے معنی لفظ ہے یہ ہم کو کافی تلاش کے باوجود کتابوں میں نہیں مل سکا اس کے بڑائے کوئی اچھے معنی کا ہم نام رکھیں اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے فرحہ تمبولی ان کا سوال ہے کریرہ نام کیسا ہے رکھنا چاہیے یا نہیں پلیز بتائیں کریرہ جو لفظ ہے یہ کافی تلاش کے باوجود یہ لفظ ہم کو بیعینی ہی نہیں مل سکا اس لئے کریرہ بھی یہ محمل نام معلوم ہوتا ہے یہ نام نہ رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے اس کے بڑائے کو اچھے معنی کا نام رکھیں اسی طرح سے ایک صاحب ہے احتشام آفریدی کسوالے السلام علیکم مفتی صاحب ساریہ عمرہ زینیہ کا مطلب بتا دیجئے والیکم السلام ورحمت اللہ پہلا نام آپ نے پوچھا ہے ساریہ ساریہ اس کے معنی آتے ہیں رات میں آنے والا بادل رات میں آنے والی بارش ساریہ نام یہ ہم رکھ سکتے ہیں اس نام میں کوئی خرابی نہیں ہے رکھا جا سکتا ہے دوسرا نام ہے عمرہ عمرہ یہ صحابیہ کا نام گزرا ہے اور عمرہ کے معنی آتے ہیں سر پر رکھی جانے والی شے یعنی پگلی وغیرہ یہ چونکہ صحابیہ کا نام ہے اس نسبت سے یہ نام رکھنا باعث برکت ہے بہت خوبصورت نام ہے تیسے نام پوچھا ہے زینیہ زینیہ جو لفظ ہے دراصل یہ لفظ اس کا صحیح تلفظ ہے زینیہ اس کا صحیح تلفظ ہوتا ہے زینیہ زینیہ کے معنی آتے ہیں یہ زین سے ہے زینت والی آراستہ ہونے والی تو زینیہ نام ہم رکھ سکتے ہیں زینیہ نام یہ مناسب نہیں ہے اس کے برائے ہم زینیہ نام رکھیں جو اس کا صحیح تلفظ ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے انیسہ فاطمہ سوال السلام علیکم مفتی صاحب افشا نیم کا مطلب کیا ہے اور اس کے ساتھ کونسا نام اچھا لگے گا جلدی سے اس کے میننگ بتائیں پلیز علیکم السلام ورحمت اللہ افشا جو نام آپ نے پوچھا ہے افشا افشا کے معنی آتے ہیں بھید وغیرہ ظاہر کرنا یا ظاہر ہونا اسی طریقے سے کھولنا آشکارہ ہونا وہ اس سے معنی آتے ہیں افشا نام اس معنی کی اعتبار سے رکھ سکتے ہیں کوئی خراب نہیں ہے اور آپ نے پوچھا افشا کے ساتھ کونسا نام لگانا اچھا لگے گا افشا کے ساتھ آپ فاطمہ لگا دیں افشا فاطمہ یا افشا نور تونوں میں سے کوئی بھی لگا سکتے ہیں یہ تمام کے تمام معنی صحیح ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے سامیہ متیب ان کا سوال ہے منایم کا مطلب بتا دیں منایم لفظ ہے ہم کو تکافی تلاش کے باوجود نہیں مل سکا یہ محمل اور بیمانہ نام معلوم ہوتا ہے منایم کے بلائے ہم مریم نام رکھ لیں جو حیاتیسہ علیہ السلام کی والدہ کا نام گزرا ہے پاک دامن عورت کے نام رکھا جا سکتا ہے باقی منایم نفظ ہم کو نہیں مل سکا اسی طرح سے ایک صاحبہ افضال سید کہ سوال ہے السلام علیکم حضرت عرفہ فاطمہ نام رکھ سکتے ہیں کیا عرفہ فاطمہ نام رکھا جا سکتا ہے لیکن عرفہ کے جو معنی آتے ہیں را کے اوپر سکون کے ساتھ اس کے معنی آتے ہیں ہوا کے ایک معنی اس کے آتے ہیں ہتھیلی کے زخم کے تو عرفہ نام کے معنی کوئی زیادہ اچھے نہیں ہے صرف فاطمہ نام رکھ سکتے ہیں عرفہ فاطمہ رکھنا چاہے تو رکھ تو سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے عرفہ کے بجائے سب فاطمہ رکھ لیں تو زیادہ بہتر رہے گا اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے ندرت رومانہ کہ سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب میری بیٹی کا نام عمائرہ ہے لیکن ابھی میں بدلنا چاہتی ہوں رومیلہ نام کی تاثیر بتائیں جزاک اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ رومیلہ نام کی تاثیر کیا ہے رومیلہ دراصل یہ رملن سے بنا ہے رومیلہ کے بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ رملہ نام رکھ لیں رملہ اس کے معنی تو اصل آتے ہیں ریت کے اور رملہ چونکہ صحابیہ کا نام گزرائے اس لئے نام رکھنا بائیت برکت ہے اگر رومیلہ رکھنا چاہتی ہیں تو رومیلہ کے اصل معنی آتے ہیں ریت کے رملہ ریت کو کہتے ہیں تو رومیلہ اسی کی تاثیر ہے اس کے معنی آئیں گے چھوٹے چھوٹے ریت تو یہ رومیلہ نام بھی رکھنا سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ جو صحابیہ کا نام ہے رملہ وہ رکھ لے جائے تو زیادہ بہتر رہے گا اسی طرح سے ایک صاحب ہے سہیل سوال السلام علیکم مفتی صاحب راحت نام کے ساتھ ترنم نام رکھ سکتے ہیں ترنم نام کا مطلب کیا ہے جزاک اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ راحت ترنم دونوں نام رکھنا سکتا ہے راحت کے معنی آتے ہیں سکون آرام چین اور ترنم کے معنی آتے ہیں نغمہ سر تال جس کو ترنم کہتے ہیں دونوں نام ہم رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے سفیان اسلام ان کا سوال السلام علیکم مفتی صاحب کیا خوشی نام لڑکی کا رکھ سکتے ہیں علیکم السلام خوشی نام رکھ سکتے ہیں خوشی کے معنی آتے ہیں مسررت کے مسرور کے خوش ہونے کے کوئی خرابی نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب عارش چودھری ان کا سوال السلام علیکم مجھے اپنے بچوں کے نام کے میننگ جاننا ہے حارث رضا اور عاطف کے معنی بتائیں پلیز حارث کے معنی آتے ہیں محلت کرنے والا کھیتی کرنے والا اور حارث نام کے یہ صحابی بھی گزرے ہیں اس لئے حارث نام رکھنا بہت بہتر ہے معنی نسبت دونوں اعتبار سے اچھا ہے اسی طرح سے دوسرا نام پوچھا ہے رضا کے معنی آتے ہیں خوشنودی کے اور راضی ہونے کے تیسا نام بھی رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے اچھا نام ہے تیسا نام ہے عاطف عاطف کے معنی آتے ہیں مہربان مشفق عاطف نام بھی معنی اعتبار سے اچھا ہے رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے یاسمین کہ سوال السلام علیکم مفتی صاحب احسن آئین عدیان احد کیا یہ نام رکھ سکتے ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ احسن کے معنی آتے ہیں نیک بہت اچھا بہت خوبصورت احسن نام رکھ سکتے ہیں یہ اچھا نام ہیں دوسرا رفز ہے آئین آئین کے معنی آتے ہیں زابطہ قانون آئین نام یہ معنی کہتبہ سے زیادہ اچھا نہیں ہے اس کے برائے کوئی اچھا نام رکھیں ادیان کے معنی آتے ہیں مذہب کے ملت کے ادیان نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے یہ بھی صحیح نام ہے تیسرا نام ہے احد احد کے معنی آتے ہیں ایک اکیلہ عبدال لگا لے عبدالاحد تب یہ نام رکھنا بہتر رہے گا اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے انیسہ فاطمہ کہ سوال السلام علیکم کیا ہم لڑکی کے لیے مہرین نام رکھ سکتے ہیں جلدی سے اس کا مطلب بتائیں شکریہ والیکم السلام ورحمت اللہ مہرین جو لفظ ہے یہ ہم نے کافی تلاش کیا تلاش بی سی آر کے باوجود مہرین لفظ ہم کو یہ لغت کے اندر نہیں مل سکا اس لئے مہرین کے برائے بہتر یہ ہے کہ ہم کوئی اچھ مانا کا نام رکھیں اسی طرح سے ایک صاحب ہے ابراہیم شیخ ان کا سوال ہے زیہ نام کے معنی مطلب بتا دیجئے زیہ کے معنی آتے ہیں روشنی کے نور کے زیہ نام رکھ سکتے ہیں اچھا نام ہے اسی طرح سے ایک صاحب کا سوال ہے اسٹریگل از لائف ایمن نام کے بارے میں بتائیں کیا ایمن نام صحابیات کے نام ہیں ایمن دراصل یہ اس کے معنی تو آتے ہیں بابرکت کے مبارک کے لیکن ایمن نام صحابیہ کا نہیں ہے بلکہ صحابیہ کا اصل نام ہے ام ایمن ام ایمن یہ پورا ملا کر کی یہ نام صحابیہ کا ہے ایمن نام صحابیہ کا نہیں ہے ایمن نام رکھتے ہیں لیکن یہ لڑکے کا نام ہے لڑکی کا اگر یہ نام رکھنا ہو تو پھر یومنا نام رکھیں گے اس سیغے سے لڑکی کا نام آئے گا یومنا بابرکت مبارک ایمن نام یہ صحابیہ کا نہیں ہے ام ایمن نام صحابیہ کا ہے ام ایمن نام رکھ لیں اسی طرح سے ایک صاحب ہے حمد خان کہ سوالِ عریصہ نام کا مطلب بتا دیں آپ کا چینل پہ عریصہ کی ویڈیو ہے عریصہ کی نہیں عریصہ جو نام آپ نے پوچھا ہے چھوٹے سین کے ساتھ عریصہ اور آئین کے ساتھ اس کے معنی آتے ہیں دلہن کے اس سے اعتبار سے عریصہ نام ہم لکھ سکتے ہیں اس نام میں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے منزہ ناز کہ سوالِ السلام علیکم مفتی صاحب مہرہ اور امیرہ نام کے میننگ بتا دیجئے یہ نام گلز کا رکھنا مناسب ہے یا نہیں علیکم السلام ورحمت اللہ پہلے نام پوچھا ہے آپ نے مہرہ مہرہ کے بجائے بہتر یہ ہے ماہرہ نام ہم رکھیں اس کا صحیح تلفظ ہے ماہرہ ماہرہ نہیں ہے ماہرہ ماہرہ کے معنی آتے ہیں پرفیکٹ کے ماہر کے مہارت رکھنے والی دوسرے نام میں امیرہ امیرہ کے معنی آتے ہیں امیر شہزادی مالدار امیرہ نام بھی رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہیں صوفیان اسلام ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب اے شمل نام کا مطلب کیا ہے کیا یہ نام رکھ سکتے ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ اے شمل یہ لفظ ہم کو کافی تلاش کے باوجود کتابوں کے اندر نہیں مل سکا یہ محمل اور بے معنی نام معلوم ہوتا ہے اس کے بڑے کوئی اچھے معنی کا نام رکھیں اسی طرح سے ایک صاحبہ ہیں اے پروین سوال السلام علیکم مفتی صاحب نیہاد اور شراحیل نام کا مطلب کیا ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ ان میں جو پہلے نام آپ نے پوچھا ہے نیہاد نیہاد کے معنی آتے ہیں طبیعت مزاج خسلت اسی طریقے سے اس کے معنی آتے ہیں اصل کے بنیاد کے جڑکے نیہاد نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے صحیح نام ہے دوسرا نام آپ نے اس کے ساتھ پوچھا ہے شراحیل شراحیل دراصل یہ ایک تابعی کا نام گزرا ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے اندر ان کی پیدائش ہوئی تھی تو شراحیل نام یہ ایک تابعی کا گزرا ہے ان کے اعتبار سے یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہیں مظہر نواز ان کا سوال ہے ماہ نور نام کا مطلب بتا دیجئے ماہ نور یہ فارسی زبان کا لفظ ہے ماہ کے معنی چاند کے آتے ہیں نور کے معنی روشنی کے ماہ نور کے معنی آئیں گے روشنی کا چاند نور کا چاند یہ نام رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے ایک صاحب ہیں only one tape gaming کہ سوال ہے سعاد کے معنی اشہد کے معنی عرفہ کے معنی کیا ہے سعاد کے معنی آتے ہیں نیک کے نیک بخت اور سعاد یہ صحابی کا بھی نام گزرا ہے یہ نام رکھنا بائی سے برکت ہے معنی نسبت دونوں اعتبار سے اچھا نام ہے دوسرا نام ہے اشہد اشہد کے معنی آتے ہیں گواہی دیتا ہوں گواہی دینا اور ایک معنی اس کے آتے ہیں کلمہ شہادت کے اشہد نام بھی رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے دوسرا نام پوچھائے عرفہ عرفہ اس کے معنی آتے ہیں ہوا کے اور ہتھیلی کے زخم کے اور عرفہ اس طریقے سے یہ بلندی کو بھی کہتے ہیں تو عرفہ نام بھی رکھ سکتے ہیں لیکن معنی زیادہ اچھے نہیں ہے اس لئے بہتر یہ کوئی اچھا نام رکھیں ایک صاحبہ ہے آئیزہ ان کا سوال ہے السلام علیکم زوبی نام کا میننگ کیا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ زوبی نام یہ ہم نے کافی تلاش کیا تلاش بسیار کے باوجود یہ نام ہم کو نہیں مل سکا یہ محمل اور بیمانہ نام معلوم ہوتا ہے کوئی اچھا نام رکھیں ایک صاحب ہے شیخ ریحان کا سوال ہے السلام علیکم میری بیٹی کا نام عریش ہے اردو میں عین سے اسٹارٹ ہوتا ہے یہ نام کیسا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ عریش عریش کے معنی آتے ہیں پر سائے دار چیز شامیانہ وغیرہ عریش نام بھی رکھ سکتے ہیں معنی کے تبارے سے کوئی خرابی نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے اشرف ملہ سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب اس لیحان نام کیسا ہے اور اس کا میننگ بھی بتا دیجئے علیکم السلام ورحمت اللہ اس لیحان دراصل یہ لفظ ہم نے کافی تلاش کیا تلاش بی سیار کے باوجود یہ نام ہم کو نہیں مل سکا اس لیے اس کے برائے کوئی اچھے معنی کا ہم نام رکھیں اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے سیدہ اسیمہ کہ سوال السلام علیکم عرفان اور آیان کا مطلب بتائیے لوگوں کا کہنا ہے آیان نام والے بچے بہت زدی ہوتے ہیں تو پلیز آپ بتائیں یہ نام رکھنا مناسب ہے یا نہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ پہلا نام آپ نے پوچھا عرفان عرفان کے معنی آتے ہیں معرفت کے پہچان کے عرفان نام رکھ سکتے ہیں یا اچھا نام ہے آیان نام یہ مناسب نہیں ہے آیان نام اس کے معنی ہی صحیح نہیں ہوتے ہیں آیان کے معنی عربی زبان کے اندر اصل ہوتا ہے ایان ایان کے معنی آتے ہیں کب کے تو آیان یہ کوئی لفظ نام رکھنے کے لئے مناسب نہیں ہے راہ معاملہ بچے کے زدی ہونے کا تو بچے زدی جو ہوتا ہے وہ نام کی وجہ سے نہیں ہوتا بچے زدی بچے ہوتے ہیں عام طور پر ماں باپ کے بچپن کے اندر زیادہ لڑ پیار کی وجہ سے ان کے ہر زد پوری کرنے کی وجہ سے بچے زدی ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کو بچوں کے ساتھ لڑ پیار کے ساتھ تھوڑا بہت ٹانٹ ڈپٹ بھی رکھنی چاہیے تو یہ کوئی نام کی وجہ سے زدی نہیں ہوتے اسی طرح سے ایک صاحب ہیں ریحہ عرفان ان کا سوال ہے السلام علیکم سر رمزہ نام اور رمزہ نام کا میننگ بتا دیں اور کیا رجب نام لڑکی کا رکھ سکتے ہیں پلیز آنسر کر دیں علیکم سلام رمزہ اور رمزہ اصل اس میں لفظ ہے رمزہ قرآن کے اندر بھی لفظ آیا ہے رمزہ کے معنی آتے ہیں اشارہ کرنا اشارہ سے بات کرنا تو رمزہ نام رکھا جا سکتا ہے لیکن رمزہ نام یہ لفظ نام رکھنے کے لئے مناسب نہیں ہے صحیح طرف اس کا رمزہ ہے دہا مسئلہ رجب کا رجب یہ اردو مہینے کے ساتھ پر مہینے کو کہا جاتا ہے تو رجب نام رکھنا یہ رکھ تو سکتے ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے کچھ زیادہ اچھا معنی اس کا نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے مہرین آمیر ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب رجعہ نام کیسہ ہے علیکم السلام ورحمت اللہ رجعہ یہ لفظ ہم کو نہیں مل سکا اصل اس کا اگر اس کی جنگہ رکھنا چاہے تو ہم رجعہ نام رکھ لیں رجعہ کے معنی آتے ہیں امید کے اور یہ صحابیہ کا نام گزرا ہے رجعہ کے بزائے رجعہ نام رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے اس طرح سے ایک آئیڈی سے سوال ہے ڈیزائنر ڈیریس آپ نے ایک ویڈیو میں یمنا نام کے معنی دائن طرف بیان کیا قرآن کریم میں ممنی یمنا کے معنی کچھ اور مطلب کرائے گئے اس کے بارے میں وضاحت کریں جی دراصل قرآن کے اندر جو یمنا کا لفظ ہے اور اصل جو یمنا ہوتا ہے ان کے مادے الگ لگ ہوتے ہیں قرآن میں جو یمنا ہے اس کا مادہ الگ ہے اور میں نے جو معنی بیان کیے ہیں نام کے یمنا کے معنی بابرکت کے مبارک کے اور دائیں جانب بھی اس کے معنی آتے ہیں وہ دوسرے معنی سے ہوتا ہے تو اس میں کوئی اتجاد نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے صوفیان علیہ السلام سوال السلام علیکم مفتی صاحب پارس نام لڑکی کا رکھ سکتے ہیں اس کا کیسہ ہے علیکم السلام ورحمت اللہ پارس کے مجازی مناتے ہیں بخشش کرنے والا سخی اسی طریقے سے عطیہ کرنے والا پارس نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے فرحان سعید کا سوال ہے بھائی رخمیر نیم کا میننگ بھی بتا دیں رخمیر دراصل رخ کے معنی تو فارسی ماتیں چہرے کے اور میر کے معنی آتے ہیں سردار کے بادشاہ کے امیر کے تو رخمیر کے معنی آئیں گے سردار کا چہرہ بادشاہ کا چہرہ مالدار انسان کا چہرہ رخمیر نام رکھ سکتے ہیں لیکن معنی اتنے اچھے نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے آفرین پروین کا سوال ہے روحانی نام کیسا ہے کیا رکھ سکتے ہیں روحانی اس کے دراصل معنی آتے ہیں روح سے تعلق رکھنے والا باطنی تعلق رکھنے والا روحانی تعلق رکھنے والا تو روحانی نام رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے رحیم وانی کا سوال رافضہ ان میننگ رافضہ دراصل اس کے معنی آتے ہیں چھوڑنے کے اور رافضہ کیسے ایسی جماعت کو جو اپنے سردار کے حکم کو پامال کر کے واپس آ جائے یعنی اپنے سردار کے حکم کو ماننے سے چھوڑ دے اور شیعہ کی ایک جماعت کو بھی رافضہ کہا جاتا ہے اس لئے رافضہ نام رکھنا بالکل مناسب نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے محمد افضل سوال السلام علیکم ساقب ماہر زین ان ناموں کے کیا معنی ہیں پریز بتائے مفتی صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ پہلے نام آپ نے پوچھا ہے ساقب ساقب کے معنی آتے ہیں ستارے کے ساقب کے نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے دوسرا نام پوچھا ہے ماہر ماہر کے معنی آتے ہیں مہارت رکھنے والا پرفیکٹ اسی طرح سے تیسرا نام ہے زین زین کے معنی آتے ہیں زینت کے زین نام کے معنی آتے ہیں خوبصورتی کے سجاوٹ کے زین نام بھی اچھا ہے رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے عریبہ حسن ان کا سوال ہے نبیرہ نیم کے میننگ کیا ہے پلیز پلیز نبیرہ نبیرہ کہتے ہیں نواسے کو پوتے کو یعنی جو بیٹے کا بیٹا ہوتا ہے اس کو نبیرہ کہتے ہیں تو نبیرہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن کوئی زیادہ اچھے مانا اس کے نہیں ہے یہ آپ کے سوالوں کے جوابات ہیں چنانچہ یہ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کی گئی ہے جن لوگوں کے اس کے اندر سوال کے جواب نہیں آئے ہیں وہ دوبارہ کمیٹس کر کے جواب پوچھ سکتے ہیں فقط واللہ عالم